اسلام علیکم دوستو امیدے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ایک نئی ان باکسنگ کے ساتھ آزریں دراست پارسلہ مارے پاس موجود ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں جناب ہمارا ایڈریس لکھا ہوا رہا ہے سیلر کا نیم لکھا ہوا رہا ہے اور کیش آن ڈیلیوری چارجز سکس نائنٹی نائن یہاں پر منشن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کھول کے دیکھتے ہیں کس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دول پیکیج ہے ایک کے چارجز ہم نے پیک کر دیئے تھے پہلے ہی اور ایک جو ہے ہم نے کیش آن ڈیلیوری ساتھ سو روپے کی دیئے تو چلیں اس کو اوپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس میں سے ہمیں کیا ملتا ہے بھائی جی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا نکل رہا ہے یہ پارسل کھولتے ہیں ایک یہ پیکٹ نکلائے جی پیک ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں کس میں کیا ہے اس کے بعد یہ سیلر انڈ وائس ہے جو عمومن ساتھ ملتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی سائٹ پہ ہم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے جناب یہ ہے جناب گائرو ریموڈ ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے ہیں 2.4 گیگا ایٹس اس کو بھی ہم اوپن کرتے ہیں دونے چیزوں کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ملا ہے جی اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کچھ نہیں ملا ہے اس کو کرتے ہیں سائیڈ پر سب سے پہلے جو باکس ہمارا اوپن جو ہمیں چیز ملی تھی وہ یہ تھی تو اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اس میں سے جو ہمیں ملا ہے وہ ہے یہ کی بوڈ ٹھیک ہے جی ٹچ پیڈ بھی ہے یہ اور اس کے ساتھ اس کی یہ بکلٹ جو ہے یہ بھی ہم ملی ہے ہمیں ملی ہے تو اس کو تو ہم بعد میں جو ہے ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے اندر اس کو جو ہے وہ ہم شو آپ کریں گے کہ اسے کیسے استعمال کرنا اس کا کیا کیا استعمال ہے کس کے ساتھ ہم اسے کنیک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ابھی اپنے جو آج کی ہماری ویڈیو ہے گائرل امور کی وہ پھر بڑی لیندھی ہو جائے گی تو اس کو ہم سائٹ پر کرتے ہیں اور اس کی ایک اور ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم اپنے مین پوڈک کی طرف چلتے ہیں بلے جی یہ ہمارا مین پوڈک جو ہے وہ آگیا ہے تو اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اوپن کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ جناب ہمیں کیسا جو ہے وہ دیز جو ہے وہ ملائے بلے جی ریموٹ کھل کے ہمارے سامنے آگیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایر ریموٹ ماوس ہے جی گائرس کوپ ٹھیک ہے جی ویڈیلیٹی وائس انپوٹ جو ہے کمپیٹیپل ہے انڈرویڈ کے ساتھ وینڈوز میک او ایس لینکس کے ساتھ ٹو پائنٹ پور گیگا ہیٹس وائلیس سپورٹ ہے یہ ٹھیک ہے جی اور یہاں پر بھی وہی چیزیں لکھی ہوئی کہ کون کون سی ڈوائسیز جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں سمارٹ ٹی وی پی سی اینڈرویڈ باکس ماوس کے طور پر ٹیبلیٹ کے ساتھ گیم پیڈ سون باکس کافی چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہیں اسپیسیفکیشن جو ہے وہ بھی میں اگر پروز کر دوں تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں وہی چیزیں جو ہم نے اوپر پڑھی ہیں کہ جناب یو ایس بی ڈیوائس ہے یہ ساتھ سینسر اس کے سکس ایکس گائرو سینسر ہے ٹھیک ہے جی اور فیڈیلیٹی جو ہے وہ وائس انپوٹ ہے یعنی وائس کے ساتھ پہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو میں اس کو کھول کے دیکھتا ہوں کہ جناب یہ اندر سے ہمیں کیسا جو ہے وہ ریموت ملتا ہے اس کو ہم فردر آگا سے کھولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ اس کی بھی بکلٹ جو ہمیں ملی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اس کی بکلٹ ہے چینیز زمان میں ہے آپ میسجز ساتھی کو سمجھ جاری گی وہ میں بھی بتا دے کہ یہ کیا لکھتا ہوا ہے لیکن انگلیش میں بھی ہوگی یہ دیکھنے بھی انگلیش میں بھی ہمارے پاس ہے بہت باریک لکھا ہوا ہے میں تھوڑا سا کلوزا آپ سامنے کچھ کر دیتا ہوں تاکہ شاید آپ کو یہ کچھ پڑا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو جو ہے اس کے کیا فیچرز ہیں کون کون سے بٹن ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے ریموٹ کی طرف ریموٹ کو اپن کرتے ہیں جی جی ٹین ایس اس کا موڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے آپ کو بتا دیا جو سیون ہنڈرڈ پرائز آپ نے دیکھی ہے یہ بیسیکلی اس کی سیون ہنڈرڈ پرائز نہیں ہے اس کو باؤچر لگا ہوا تھا یہ کا میں باؤچر ملا تھا دراز سے تو ایٹھ ہنڈرڈ اس کی پرائز ہے اور جو کی بورڈ اس کے ساتھ ملا تھا اس کی بھی جو ہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ ہی پرائز ہے تو یہ تقریباً جو ہے سکسین ہنڈرڈ کا پیکج ہے وہ ہمیں ملا ہے تو یہ دیکھ لیں گے آپ کے سامنے یہ جو ہے آپ کا بلو ٹوٹھ ریسیور ہے جو آپ اپنی ڈیوائس میں لگائیں گے اور اس ڈیوائس کو آپ کہیں پر بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی اور ابھی ہم استعمال کر کے بھی دکھائیں گے جبکہ آپ یہاں پر جو ہے وہ ٹرپل اے سائز کے دو سیل جو ہے وہ یوز کریں گے تاکہ آپ کا ریموڈ جو ہے وہ ورگ کر سکے تو اگر میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو یہ اس کا فرنٹ ہے جی ٹھیک ہے جی یہ گائرو آپ کا جو پاور آن آف کا بٹن ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کے پاس اپنا انڈرویڈ باکس کا ریموٹ ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ جو ہے وہ پیئر کر سکتے ہیں پلے پاکس کے لیے یہ بٹن ہے جی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپ ڈاؤن کرنے کے لیے ہے مینیو میں جانے کے لیے ہے والیم کے لیے ہے یہ بٹن اپ ڈاؤن آپ یہاں سے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اگر مینیو پیسٹ سیلیکشن کرنی ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیلیشن کے لیے وایس میوٹ کرنے کے لیے اور یہ جناب وہ ہمارا مین بٹن ہے جس کی مدد سے ہم وایس کٹرول جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے ریموٹ کے مین پیچر دیں اب ہم آپ کو اس کو کنک کر کر دکھاتے ہیں اپنی ڈیوائس کے ساتھ تاکہ آپ کو آئیڈیا جائے کہ کس طریقے سے یہ ریموٹ جو ہے یہ ورکی کرے گا تو چلے ہم اپنے اپنے ایلیڈی کی طرف چلتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اچھا دوستو ہم نے اپنی ڈیوائس کا جو ریسیور ہے یعنی جو گلو ٹوٹھ ہے وہ اپنے انڈرویڈ باکس میں لگا دی ہے تو ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں تو وہ اس وقت کہاں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا انڈرویڈ باکس ہے اور یہ دیکھیں یہ یو ایس بی جو ہے ریسیور جو ہے وہ اس میں انسرٹ کر دیا ہے اور انسرٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کی ورکنگ دکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کی ورکنگ جواب کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو سکرین کے اوپر سیٹ کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ ورکنگ اس وقت کیا ہو رہی ہے دیکھیں یہ سکرین نظر آ رہی ہے اور میں آپ کو اس کا ریموٹ بھی یہ ہے وہ ساتھ ساتھ دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ریموٹ ہے اور جیسے ہی میں اس کو یہاں سے کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ماؤس کی ورکنگ جو ہے اس کے سامنے شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ماؤس جو ہے یہ ورک کر رہا ہے اس وقت تو میں اگر کسی بھی چیز پر کلک کرتا ہوں تو یہ بہت آسانی اس کو جو ہے وہ ایکسیس کرتا ہے جیسے میں یہ ایپ ہے اس پر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ ساتھ یہ آپ کے سامنے ایپ جو ہے ہے یہ کھل گئی ہے تو اسی طرح سے آپ کسی بھی چیز کو جو رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھنے میں جیسے جیسے ماؤس اپنا جو ہے یہ میں تھوڑا سا اوپر کر دیتا ہوں ماؤس آگا آپ کو یہ دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے یہ دیکھیں جیسے جیسے میں ماؤس کی ورکنگ کو ہلاتا ہوں ٹھیک ہے یہ مومنٹ جو ہے اس کی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے تو ایک تو اس کی مومنٹ کا یہ آپ اس کو جیسے میں اس کو یہ کرتا ہوں یہ سیٹنگ اس پر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اوپن جو ہے وہ ہمارے سامنے سیٹنگ جو اوپن ہو گئی ہے میں اسے بیک کرتا ہوں واپس آ جاتا ہوں تو ایک تو اس کا فنکشن یہ ہے کہ آپ اس کو ماؤس کے طور پر یہ وہ یا یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اس ریموٹ کے اندر جو میں نے آپ کو دوسرا فنکشن بتایا تھا وہ تھا جناب وایس ریکارڈنگ کا کنٹرول کرنے کا تو اب ہم اسے کنٹرول کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹرول کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو اس کے لیے سب سے پہلے جو آپ کو جو ہے میں در پہلے سکرین کے اوپر ماؤس کا کرسر ہے وہ بھی لے آتا ہوں تو اب میں آپ کو کنٹرول کر کے دکھا رہا ہوں کہ اس کے ذریعے کس طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول ہوگا تو سب سے پہلے جو آپ کا یہ جو مائک والا بٹن ہے ٹھیک ہے یہ نیچے آپ کو مائک بٹن جو اب وہ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھ لیں یہ مائک بٹن جو آپ نے پریس کر رہا ہے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ اس کو پریس کرتا ہوں اے گوگل اے اوپننگ نیٹ فلکس یہ دیکھیں جی آٹوماتکلی نیٹ فلکس جو ہے وہ اوپن جو ہے وہ ہو گیا تو اس طریقے سے آپ جو اس کا مائک ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور مائک کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ اپنے ایپ جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں میں اس کو بیک کرتا ہوں اور آپ کو ایک اور اس کا دوبارہ جو ہے دیمو دکھاتا ہوں دوبارہ اس ہی کو پریس کرتا ہوں میں یہ آپ کے سامنے جو ہے ہی گوگل اے اوپننگ یوٹیوب یہ دیکھیں جی تھوڑا سا ٹائم لیا ہے اور ساتھ اس نے یوٹیوب جو ہے اس کو بھی اوپن جو ہے وہ کر دیا ہے تو اس طرح گائروسکوپ جو ریموٹ ہے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ بٹنیں جسے ہم یوز کر رہے ہیں جس کی مدد سے یہ تمام فنکشن جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں اور آپ باقی چیزیں بھی جو دیکھ رہے ہیں پیچھے یوٹیوب بھی آپ کے اوپن ہو گیا اور اس وقت ریموٹ کے جیتنے وٹنز ہیں اس کے مطالق میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو امید ہے آپ کو آج کی یہ والی ان باکسنگ یہ وہ بھی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ جو ہمارا آئی ایٹ کی بورڈ نکلا تھا کی پیٹ کے ساتھ اس کی ایک علیدہ ویڈیو بناتے ہیں اور وہ بھی آپ کو جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اپنی صحت کا خیال رکھیں گے ویڈیو کو لائک کمٹ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی